بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وفاقیدار الحکومت اسلام آباد یہاں حکومتی وزارہ لپلومیٹس اور امیر لوگ رہتے ہیں وہیں مرگلہ کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں بھی آباد ہے جو کہ ماضی اور حال کا خوبصورت امتزاج ہے یہ پاکستان کا خوبصورت ترین گاؤں ہے جس کی تاریخ مغلوں سے جا ملتی ہے یہ ہے سید پر گاؤں اس گاؤں کی تاریخ بہت قدیم اور دلچسپ ہے اور یہ تین سو سال پرانا گاؤں ہے دوہزار شے میں سیڈی اے نے اسے دوبارہ بحال کیا ہے اور اس گاؤں کی بحالی میں فرانس کی حکومت نے بھی ٹیکنیکل اسسٹنس فرام کی آئیے آپ کو اس گاؤں کی کہانی سناتے ہیں یہ گاؤں ہندو مت کے نزدیک بہت اہم ہے اس کا ذکر ہندووں کی قدیم ترین کتب میں ملتا ہے کتب پٹوار میں ہندووں کے تین متبرک تیرت ہیں سید پر ٹلہ جوگیاں اور کٹاس راج سید پر کے مقام پر سن سکرت کی پہلی یونیورسٹی قیم ہوئی تھی جہاں رام سیتہ اور لکشمن بن باز کے دوران آئے تھے آج بھی سید پر میں رام سیتہ اور لکشمن کنڈ موجود ہیں سید پر کے ابائی عبادکار راجبوت اور گکھڑ قبیلے تھے مرزا فتح علی بیگ جو کہ مغل خاندان کا صوفی منش آدمی تھا وہ اس علاقے میں پندرہ سو تیس میں آیا جس کے نام کی نسبت سے یہ گاؤں فتح پور باولی کے نام سے مشہور ہو گیا جب اکبر عاظم کے دور میں راولپنڈی کے بعض علاقے مغل سلطنت کا حصہ بنے تو فتح پور باولی بھی ان میں ایک تھا تب یہ علاقہ سید خان گکھڑ کی ملکیت تھا جس کی مناسبت سے اسے سید پر کہا جانے لگا سید خان مشہور گکھڑ سردار سلطان سارنگ خان کا بیٹا تھا یہ مغل بادشاہ اکبر کا دور تھا اکبر کا مشہور جنرل مان سنگھ پندرہ سو اسی میں کابل جاتے ہوئے راولپنڈی میں ٹھہرا تو سید خان نے اسے سید پر آنے کی دعوت دی مان سنگھ سید پر کے نظاروں سے بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے سید خان کو یہ تجویز دی کہ اگر یہاں ایک مندر بنایا جائے تو اس کے اخراجات وہ خود برداشت کریں گے اس زمانے میں یہاں ہندووں کی اچھی خاصی عبادی تھی چنانچہ نہ صرف یہاں مندر بلکہ دو کمروں پر مجتمل ایک دھرمشالہ بھی بنائی گئی اور اس دھرمشالہ کے ساتھ گزرنے والے چار نالوں کو بھی پختہ کیا گیا جو مارگلہ کے دامن سے پھورتے تھے اور چشموں کا پانی لیے ہوئے نیچے کی زمینوں کو سہراب کرتے تھے اس وقت یہ نالے رام کنڈ، لکشمن کنڈ، سیتا کنڈ اور اہنومان کنڈ کے نام سے جانے جاتے تھے بعد ازہاں راولپنڈی کے ایک متمول تاجر بسند رام نے یہاں ایک آشرم بنوایا اور دھرمشالہ کو بھی توسیع دی اس کے علاوہ جینوں نے بھی اس کی تعمیر میں چندہ دیا ان کے نام آج بھی یہاں فرش پر لکھے ہوئے ہیں سید برگوں مارگلہ کے دامن میں اپنے خوبصورت چشموں کی وجہ سے بہت مشہور تھا چنانچہ یہاں رام کنڈ کے آستانے پر ایک سالانہ ہندو میلہ لگتا تھا جہاں کموں بیش اس وقت آٹھ ہزار لوگ شرکت کرتے تھے راجہ رام چندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میلے میں آئے تھے جس کی وجہ سے یہ مقام ہندووں کے لئے متبرک ہے یہ میلہ ہر سال اپریل میں بساق کے موقع پر الگتا ہے یہاں موجود مندر کے اندر لکشمی اور کالی دیوی کی مورتیاں بنی ہوئی تھی ہندو مات میں لکشمی وشنو کی بیوی تھی اور اسے وشنو کی بہت ہی طاقتور دیوی کی حیثیت بھی حاصل ہے جو اپنی فیاضی کی وجہ سے بہت مشہور ہے جس کے ذمہ بارشیں خوشحالی اور تخت و تاج ہیں تقسیم کے وقت جب ہندو یہاں سے جانے لگے تو مندر کا انتظام اور انسرام راملال رادو اور دیون کے پاس تھا جو جاتے ہوئے مندر سے لکشمی اور کالی کی مورتیاں بھی ساتھ لے گئے دوستو یہ کہانی ابھی چل رہی ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں سید پر گاؤں میں مندر کے ساتھ ایک گردوارہ بھی ہے جسے سکھوں نے بیسویں صدی کے آوائل میں بنایا تھا اس گردوارے کے ساتھ ایک عمارت ہے جہاں سکھ بچوں کو مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی تقسیم کے بعد گردوارے کو سکول میں بدل دے گیا ہے گکھڑوں کے سردار سلطان سارنگ خان نے جب مغلوں کی حمایت میں اپنی جان قربان کی تو اس کے بعد اس کا بیٹا سید خان سردار بنا چنانچہ اکپریعظم نے اپنے باپ ہمائیوں سے وفادداری کے سلے میں گکھڑ سردار کو جوجہ گیریں اتا کی ان میں یہ گاؤں فتح پور باولی بھی شامل تھا جو بعد ازاں سید خان کی نسبت سے سید پر ہو گیا تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر کے قابل جاتے ہوئے روالپنڈی میں جس جگہ قیام کا تذکرہ ہے وہ یہی سید پر گاؤں ہے جہانگیر سید خان کے ہاں ٹھہرا اور بعد میں یہ انصیت رشتہ داری میں بدل گئی اور جہانگیر نے سلطان سید خان کی بیٹی سے شادی کر لی اور سید خان نے یہ گاؤں اپنی بیٹی کو چہیز میں دے دیا جب انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلامباد لائے گیا تو اسلامباد کی تعمیر سے یہاں آباد پچاسی دیہات متاثر ہوئے ان میں سید پر سب سے بیڑا گاؤں تھا جس کی عبادی انیس سو سنتالیس میں سولہ ہزار کے لگ بگ تھی جو کہ اب تین سو رہ گئی ہے اس کے علاوہ اسلامباد کا یہ وہ واحد گاؤں ہے جو آج بھی موجود ہے دو ہزار شے میں اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر اس کی بہالی کا کام شروع ہوا اور اسے ایک مارل ویلیج کا درجہ ملا اور جہاں مندر گردوارہ اور درمشالہ کو بھی بہال کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی کہانی پاکستان کے خوبصورت گاؤں سید پر کی امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی